اتر پردیس کے جلاب بریلی میں اندرہ مارکریڈ میں تین دکانوں میں لگی آگ لاکھوں کا سمان جل کر ہوا راک آپ کو بتاتے چلے تھانا کوتوالی چھیتر میں اچانک اندرہ مارکریڈ میں تین دکانوں میں آگ لگ گئی جس سے بہاں ہڑکم مچ گیا بہاں سے گجر رہے لوگوں نے اس کی سوچنہ دکان مالک اور فائر بگریٹ کو دی جب تک فائر بگریٹ کی ٹیم آگ بجانے کو پہنچی دو دکانے کا لاکھوں کا سمان جل کر راک ہو گیا کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا تھانا قلعہ کے لیچی باگ نواسی اسرار حسین کی اندرہ مارکریڈ میں کپڑوں کی دکان ہے ان کی دکان کے برابر میں یوسف کی دکان ہے آج صبح اچانک ان کی دکان میں آگ لگ گئی دھیرے دھیرے آگ نے پکرال روپ لے لیا اور یوسف با ایک اور دکاندار کی دکان میں لپیٹے پہنچنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے اسرار اور یوسف کی دکان میں رکھا سارا سمان جل کر راک ہو گیا کیا نام ہے آپ اسرار پریشی اسرار پریشی کیا ہوا یہ ابھی آئے تو پہلے لگا آگ لگ گئی ساری سمال سارا مال جل گیا کچھ بھی نہیں بچا پھرکل تب تھاک ہو گیا کتنی دکانوں میں آگ لگی ہے دو تین دکانوں میں لگ گئی دو میں تو مال بلک ختم ہو گیا اور باگے تھوڑا سا رہا آگئی جو گا ہے دو دکانوں میں بلک ختم ہو گئی مال کا کیسے لگی آپ سے جان گا رہی یہ جان گا ہی ملے نہیں ہے یہاں پہ آیا تو آپ بجانے میں لگ گئی پہ تعلومی نیگر پھائی چھا ہوا کیا نہیں ہو گیا سارا مال کھا ہو گیا بلکل مال نہیں بچا ہے کھوڑ